موسیقی السلام علیکم دیور سٹوڈنٹس فیوچر اکیڈمی کی طرف سے میں ہوں اور میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں آٹوکیڈ کا کورس جس میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ سیکھ سکیں گے 2D اور 3D آٹوکیڈ سٹیپ بائی سٹیپ تو سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے آٹوکیڈ کی انسٹالیشن دیکھی اور اس کو ایکٹیویٹ کرنا سیکھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سب کرنا آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کسی بھائی کو کسی دوست کو اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ میں اس کی جو بھی اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا جو بھی مشکل ہوگی اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا تو تو مرد فرمز آج میں بقاعدہ آپ کو اس کے یوزر انٹر فیس کے بارے میں بتاؤں گا ایک انٹروڈکشن ہے وہ آپ دیکھویں اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے تو یوزر یہ جو آٹوکیڈ کی سکرین میں نے اپن کی ہے یہ لیٹسٹ ہے اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ اوپر دے بھی گئی ہے بنا دی گئی ہے یہ ایڈوانس ہے آٹوکیڈ آڈوانس ہے جس میں ایڈوانس شکل ہے آٹوکیڈ کی یہ لیٹسٹ انہوں نے اپ ڈیٹ کی ہے اگر اس سے پہلے آپ 2006, 7, 8 وغیرہ کا دیکھیں تو ان کا یوزر انٹر فیس اس طرح کا نہیں ہے ان کا اس سے ڈیفرنٹ یہ کافی انہوں نے چینج کیا ہے اس میں تو فرنٹس سب سے پہلے تو میں اس کا یہ جو انٹر فیس ہے اس کو ہولڈ ورئین میں لے کے جاؤں گا ہولڈ ورئین میں اس کو چینج کروں گا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سکرین پہ جو لوگ 17 یا 16 ڈیوز کر رہے ہیں ان کو یہاں نیچے کہ سکرین پہ ایک گیر نظر آ رہا ہوگا جس میں ورک سپیس سویچنگ آپ کو یہاں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کسٹمائز کسٹمائز پہ کلک کریں گے کسٹمائز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ہے ٹرانسپر ٹرانسپر میں آپ نے کسٹمائز ان نیو فائل یہاں پہ آپ کلک کریں گے اوپن کسٹمائزیشن تو فرنٹس میں نے یہاں ایک اس کی فائل ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے میں اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے آلٹ انٹرفیس میں اس کو لے کے جاؤں گا نیٹ پہ اویلیبل ہوگی میں آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں دے دوں گا جی یہ اب یہ آٹو کیڑ کلاسک یہ آگئی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ کو یہاں سے ڈریک کر کے آپ ساتھ یہاں پیسٹ کریں گے اور اپلائے کر دیں گے اور اس کے بعد اوکے کر دیں گے اس کے بعد فرنٹس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ دوبارہ اس گیر پر آئیں گے اور یہاں لکھا ہوئے آٹو کیڑ کلاسک جی آٹو کیڑ کلاسک پر کلک کریں گے جیسے ہی ٹرینڈز آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں نے آٹو کیڑ کلاسک پر کلک کیا تو اس کا سارا ہی یوزر انٹرفیس چینج ہو گیا جی اب آپ کو سکرین کافی ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوگی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیم ہے وہی چیز ہے بس اس کا یوزر انٹرفیس چینج ہوا ہے جی تو فرینڈز سب سے اوپر ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے ٹھیک ہے ٹائٹل بار کے اندر جو بھی آپ اپنی ڈرائنگ بنا رہے ہوں گے جو بھی نئی ڈرائنگ ہوگی جو ڈرائنگ کا نام ہوگا وہ اس میں شو بروائے گا اس کے نیچے آپ کے پاس آتی ہے مینیو بار جس میں ہے فائل ایڈیٹ ویو انزرٹ پارمیٹ ٹولز ڈرائنگ ڈیمینشن موڈیفائی پیرامیٹر وینڈوز ہیلپ ایکسپریس ٹھیک ہے جی یہ ابھی تو میں آپ کو یہ ایک ایک چیز نہیں کرواؤں گا لیکن میں آپ کو ایک ایک چیز الگ الگ کر کے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز آپ کو بازیا کروں ایک ایک چیز کر کے دکھاؤں یہ میری انشاءاللہ کوشش رہے گی میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے دکھاؤں گا ابھی جسٹ آپ کو انٹرڈکشن دے رہا ہوں آپ جسٹ انٹرڈکشن دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے نیچے آپ کے پاس آتا ہے جی پروپ جی اس کے نیچے آپ کے پاس سٹینڈرڈ ٹول بار آتی ہے سٹینڈرڈ ٹول بار کے اندر آپ کے پاس ہوگا نیو فائل اوپن فائل سیف پرنٹ میگنی فائر اور ای ٹی سی ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس کیا ہے سٹینڈرڈ ٹول بار ہے سٹینڈرڈ ٹول بار کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو یہاں آپ کے پاس جی یہ یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا سوری یہاں پہ یہ سٹینڈرڈ ٹول بار اندر آپ کے پاس یہ ڈیمینشن وغیرہ شو ہوں گے اور یہ نیچے لیئرز ہے لیئرز کے ساتھ آپ کے پاس یہ بائی لیئرز لائن کا ویڈ کلر اور یہ ٹھیکنس وغیرہ بتانے کے لیے ہوگا جس کو آگے چل کے ہم اس کو یوز کریں گے اور یہ اس کا استعمال انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو کیسے کریں گے وہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ یہ بیورز یہ آپ کے پاس ہے ڈرار ٹول بار ٹھیک ہے جی جس میں لائن ہے کنسٹرکشن لائن ہے پولی لائن ہے پولی گان ہے ریکٹینگل ہے آرک ہے سرکل ہے اور ریویئن کلاؤٹ اور پھر اس کے بعد ہی آپ کے پاس اس پی لائن ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک ایک چیز آپ گبرائیں نہیں میں ایک ایک چیز آپ کو کر کے بتاؤں گا ایک ایک چیز الگ الگ سے آپ کو سمجھاؤں گا جس ابھی آپ کو جس اس کا انٹرڈکشن دینا چاہ رہا ہوں میں اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کے پاس آئے گا جی آپ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ ہے موڈیفائی جو بھی آپ اپجیکٹ بنائیں گے اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا آگے چل کے اس کا میں بقاعدہ آپ کو استعمال کرنا بھی بتاؤں گا تو یہ جو آپ کے پاس بلیک سکرین آ رہی ہے اس کو ورک سپیس بہتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا کوئی بھی کام کریں گے ٹھیک ہے جی اور سب سے نیچے یہاں یہ آپ کے پاس کمانڈ لائن ہے جو بھی آپ کمانڈ یوز کریں گے اس کو یہاں پہ رائٹ کریں گے تو وہ آپ کی کمانڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی کمانڈ لائن کے نیچے ہی یہاں آپ کے پاس یہ جو سکرین آپن ہے یہاں جو کچھ بنایا جائے گا وہ موڈل ہوگا اور موڈل بنانے کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے یہ لے آؤٹ ہے لے آؤٹ دو قسم کا اس کے بعد یہ نیچے دسپلی ڈرائن گریڈ یہ جو آپ کو سکرین کے اندر گریڈ نظر آ رہا ہے اس کو شو یا شو آن شو آف کروانے کے لیے آپ اس کا یوز کرتے ہیں یہ نیچے سب سے جو ہے اس کو بولتے ہیں آپ سٹیٹس بار ٹھیک ہے جی یہ سٹیٹس بار ہے آپ کے پاس یہ نیچے سب سے سٹیٹ بار ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے پاس سنیپ سنیپ کی سیٹنگ اور یہ وہ ہر چیز ہوگی یہاں سے بھی ہو سکتی ہے آپ یہاں سے بائی کمانڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی جیسے آپ کرنا چاہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یوزر کوارڈینیٹ سسٹم اس کو بولتے ہیں جس میں ایکس اور وائ دو ایکس دیئے گئے ہیں اس میں جو ایکس ایکس ہے وہ آپ کی لیند ورث کو شو کروائے گا اور جو وائ ایکس ہے وہ آپ کی لیند کو شو کروائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے یہ پلس آپ سکرین پر نظر آ بارہ جو میرے ماؤس کے ساتھ موو کر رہا ہے اس کو کرسر بولتے ہیں اس کو کرسر بولا جاتا ہے اور یہ ویو ٹور بار جس میں آپ اپنے اپجیکٹ کو بنانے کے بعد مختلف آنگل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹوپ ویو ہے یہ ٹوڈی میں نظر آئے گا اور کافیات تک اس سے سیکھ سکیں گے کوشش میری یہی ہے کہ آپ اس سے سیکھ جائیں لیکن اگر پھر بھی کسی بھائی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ مجھے کمنٹ کے ذریعے بتا سکتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں سکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی جانے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چلتا رہے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے